اس طریقے کار پر ہم نے چاول علاقہ جات میں جو چاول کی باقیات ہوتی ہیں ان کو کچھرا کر کے زمین پر پہلے ڈال دیا اس کے بعد زیرو چٹلی ڈرل کے ساتھ یہاں پر ہم نے گندم کی قائد کی اس کا جو باقیات کو اس طرح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ زمین کو کور رکھتی ہے زمین کا ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے اور اس کے علاوہ زمین کے اندر جو سائل موشجر ہے وہ بھی کافی عرصہ تک ہم قائم دائم رہ کر سکتے ہیں اس سے ہم اپنے پانی کی سیونگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے گلنے سرنے کے بعد یہ ہمارے زمین کا حصہ بن جاتی ہے سائل آرگینک میٹرک ہمارا زمین کا بہتر ہو جاتا ہے زمین کے اندر میکروبیل ایکٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کا اورعال ہماری زمین کی ذرخیزی پر مصفد اثرات پڑتے ہیں اور پانی کی بچت ہوتی ہے اس طریقے کا کار آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ہم بالکل زمین کو تیاری نہیں کی اور اس کو صرف ملچ کرنے کے بعد زیرو ٹیلے ٹیل کے ذریعے اس کو گندم کو کائش کر دیا گیا تو اس طریقے کا کار کو ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ کافی ایریاز کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر چاول کائش ہوتا ہے تقریبا اس کا ایریہ ٹو پوائنٹ سیون ملین ہیکٹیر ہے چاول کا پاکستان کے اندر تو اس کے چاول کٹنے کے بعد اکثر فارمرز اپنے جو چاول کی باقیات ہوتی ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں تو نہ تو وہ زمین کے لیے بہتر ہے نہ ہمارے انوارمنٹ کے لیے بہتر ہے وہ پولوشن کریئٹ کرتا ہے سماغ کا بیس بنتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چاول کے باقیات ہوں اس کو چھوٹے حصے بخرے کر کے کٹ کے اس کو زمین پر ڈال دیں تو ایستہ ایستہ یہ انشاءاللہ زمین کے لیے بہتر ہوں گے اور ہمارے اورعال انوارمنٹ کے لیے بہتر ہوں گے اور ہمارے پانی کی بچت ہوگی اور زمین کے اندر جو میکروب الیکٹیوٹی ہیں چھوٹے میکروبز ہوتے ہیں جو زمین کی ہیلتھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں ان کی بھی تعداد پی صافہ ہوگا اورعال ہماری جا کے فصل پر بہتر نتاز ہوگا